موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ٹین لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے الکائل ہیلائڈز کی ریاکٹیویٹی کے بارے میں بات کی تھی اور ریاکٹیویٹی میں ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی تھی ایک تو بانڈ انرڈی ہم لوگوں نے کاربن اور ہیلوجن بانڈ کی جو بانڈ انرڈی تھی ہم نے یہ ڈسکس کی تھی یہ کیسے اپنا رول پلے کرتی ہے ریاکٹیویٹی میں اور دوسری چیز جو ہم لوگوں نے دیکھی تھی وہ تھی بانڈ پولیریٹی یعنی یہ ریلیٹیوی ان دونوں کے اوپر الیکٹر نیگٹیویٹی ڈیفرنس کی وجہ سے جو چار جاتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی تھی پارشل پوزیٹیو پارشل نیگٹیو چارج جو انڈرڈیویس ہوتا ہے اور ان دونوں کے ڈسکس کرنے کے بعد اوورال ہم لوگوں نے یوں بات سمراہ iconic کہ جو آپ کے ایو ڈائٹز ہیں اور آپ کے جو برومائیڈز ہیں اس سے کم بلکل پریوڈکٹیبل میں ریورس آرڈر میں اگر نیچے سے اوپر آپ جا رہے ہو اس آرڈر میں یہ چل رہا ہے اور آپ کے پاس فلورائیڈ سب سے لیسٹ رییکٹیو ہوتے ہیں بیکاوز ان کی بانڈ انرڈیز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو سی ایف بانڈ کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے آج فیسیکلی ہم ری ایکٹیوٹی کوئی کنٹینیو کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ الکائل ہیلائیڈز جو کہ آر ایکس جن کا جنرل فارمولا یا سی 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 یا آگے کچھ بھی میں اٹیچ کر دیتا ہوں ہم ایک الکائل ہیلائیڈ لیتے ہیں جنرل سا اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی چیز آئیڈ کی جائے تو بیسیکلی کیا پاسیبل بن کیا نئی چیز بن سکتی ہے ٹھیک ہے فر ایکجمپل یہ کوئی الکائل یہ آپ کے اندر میں نے پروپائل برومائیڈ بنا دی ہے پروپائل برومائیڈ ہے اس کے اندر لیٹسے میں اگر ایڈ کرتا ہوں کوئی بھی ایجنٹ لیک ایچ اور او ایچ ٹھیک ہے اور لیٹسے کچھ ایچ اور او ایچ آپ کے پاس پوزیٹیو اور نیگیٹیو لگے میں ہوں گے سب سے پہلی چیز جو زین میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بانڈ انرجی سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے یہ سی اور یہ ایکس بانڈ ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بانڈ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے بکوز آپ کے یہاں پہ برومین کی طرف بہت زیادہ الیکٹرانز گئے ہوئے ہوں گے تو یہاں پہ کاربن کے اوپر پارشل پوزیٹیو چارج آ جائے گا اور برومین پہ پارشل نیگیٹیو چارج آ جائے گا ابھی تک جو ہم نے بات کی تھی اور یہ جو کاربن ایٹم ہے اس پہ چونکہ پوزیٹیو چارج ہے اس کو لگے گا کہ مجھے الیکٹرانز میرے سے دور جا رہے ہیں تو اس سے کوئی نیگیٹیو انٹیٹی جو ہوتی ہے وہ اٹیک کر دیتی ہے آج کا لیکچر ہم یہاں سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو نیگیٹیو انٹیٹی جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح کی ہوتی ہے نیگیٹیو انٹیٹی یا نیگیٹیو بینگ یا نیگیٹیو جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم نے نام دے دیا تھا نیگیٹیو فائل کا نیگیٹیو فائل نیگیٹیو فائل فائل means love اور نیگیٹیو لونگ یہ آپ کے پاس نیگیٹیو لونگ ہوتے ہیں یعنی نیگیٹیو کو یہ پسند کرتے ہیں اور نیگیٹیو میں چونکہ پروٹونز ہوتے ہیں تو پروٹونز کو یہ پسند کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ خود الیکٹرانز ہوتے ہیں یعنی ان پر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے الیکٹرانز زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس تو آپ کے پاس نیوکلو فائلز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے But not necessarily always ان کے اوپر چارج نہیں بھی ہو سکتا For example ہائیڈروکسل گروپ جو ہے آپ کے پاس O H اب اکسیجن کا اٹومک نمبر کیا ہے آپ کے پاس اکسیجن کا ہے ایٹ اٹومک نمبر تو فرس لاسٹ چل میں چھے ہوتے ہیں جن میں سے ایک نے تو ادھے بانڈ بنایا ہوئے ٹھیک ہے تو باقی پانچ یہاں پہ فری فارم میں ہوں گے اور ہائیڈروکسل نے ایک ایک ایکسٹر بھی الیکٹران لیا ہوتا ہے تو یہ تین لون پیرز اس کے پاس ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہائیڈروکسل کا سٹرکچر ہو گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اب اس کے اوپر دیکھو لون پیرز بھی پڑے ہوئے ہیں یعنی اس کے پاس دھیر سارے الیکٹرانز بھی ہیں اور نیگیٹیو چارج بھی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھا نیوکلیو فائل ہے سمیرے لئے اگر آپ وارٹر کی بات کرو تو وارٹر میں سٹرکچر کچھ ایسا ہوتا ہے ایک اکسیجن دو طرف کو آپ کے پاس ہائیڈروڈنز لگے ہوئے ہیں اب لاسٹ چل میں اکسیجن کے چھے ہوتے ہیں ایک نے یہاں پہ بانڈ بنا لیا ہائیڈروڈن کے ساتھ ایک نے یہاں پہ تو دو یہاں پہ لون پیرز کی فارم دو لون پیرز یعنی چار الیکٹرونز یہاں پہ آ جائیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب حیتوں ویسے وارٹر کے اندر بھی یہ چار الیکٹرونز تو پڑے ہوئے ہیں تو ان چار الیکٹرونز کے وجہ سے ان بانڈڈ الیکٹرونز جن کو میں بول رہا ہوں بھی ان بانڈڈ الیکٹرونز کی وجہ سے وارٹر آلسو بہیرز ازہ نیوکلیو فائل ٹھیک ہے تو نیوکلیو فائل کا نیگٹیو ہونا ضروری نہیں ہے چارجز کا یہ آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ نیگٹیو چارجز کے بغیر ہوں لیکن ان کے پاس پھر لون پیرز ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک جنرل میکنزم ہے ایک نیوکلیو فائلک اٹیک کا آپ کے پاس ایک الکائل ہیلائیڈ ہوتا ہے اس طرح کا ٹھیک ہے اور ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر پہلے سے کوئی ایک 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 چیز لگی ہوئی ہے یہ کوئی ہیلوجن لگا ہوئے اور ہیلوجنز میں سب کے سب میں آپ کے پاس تین آپ کے پاس لون پیرز ہوتے ہیں فار ایجمپل ایفیو ٹاک ایباوڈ کلورین کلورین ہے ایز اٹومک نمبر آف سیونٹین اس کے لاس شل میں سات الیکٹرونز ہوتے ہیں اور جن میں سے ایک اس نے کاربن کے ساتھ بانڈ بنایا ہوا ہے تو پیچھے چھے بچ کے تو یہ تین پیرز کی فارم میں یہاں پہ آ رہے ہیں اب اگر کوئی نیوکلیو فائل آتا ہے اور اس کو نیوکلیو فائل کو اس طریقے سے منشن کیا جا رہا ہے یہ کیا کرے گا یہ اٹیک کرے گا اس والے کاربن کو اور یہ والا جو کاربن ہے اس کے اوپر پارشل پوزیٹیف چار جا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ جو ہیلوجن ہے نا یہ ہیلوجن زیادہ کھینچ رہا ہے اس شیئرڈ پیر اوف الیکٹرون کو یہ جو یہاں پہ شیئرڈ پیر اوف الیکٹرون ہے نا between کاربن اور ہیلوجن اس کو ہیلوجن اپنی طرف کھینچ لے گا کیونکہ اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے ہیلوجن کی تو کاربن سے بہت دور ہو جائے گا تو کاربن کے اوپر پارشل پوزیٹیف چارج آ جائے گا اور پارشل پوزیٹیف چارج ہونے کی وجہ سے ہم اس کاربن کو بولتے ہیں کہ یہ ایک الیکٹرو فائل ہے کیونکہ اس سے الیکٹرون دور چل گئے ہیں تو اس کو الیکٹرون پسند ہیں اس کو چاہیے کوئی ایسی چیز جو اس کے ساتھ آئے ریاکٹ کر رہے اور اس کو الیکٹرون دے تو وہ جو چیز ہے وہ پھر نیوکلیو فائل ہوگی بکوز نیوکلیو فائل کے پاس الیکٹرونز ہوتے ہیں تو کاربن اس کیس میں آپ کے پاس ایک الیکٹرو فائل ہو گیا یہاں تک بات پہ لے رہے اب دیکھو یہ جو اوپے میں نے آپ کو ریکشن میکنزم بتایا تھا نا اس طریقے سے یہ جو ریکشن میکنزم ہے اس کو ہم بولتے ہیں سبسٹیٹوشن ریکشن یا نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن کیونکہ اس میں آپ کے پاس ایک نیوکلیو فائل آتا ہے اور وہ سبسٹیٹوٹ ہو جاتا ہے ایک ہیلوجن ایٹم کی جگہ ٹھیک ہے تو نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یا ایس این بھی بولتے ہیں ایس فور سبسٹیٹوشن این فور نیوکلیو فیلک ٹھیک ہے اور اندر این نیو شارٹ کر کے لگتے ہیں تو اس کو ایس این ریکشن بولتے ہیں تو یہ جو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایس این ریکشن کی آگے تھوڑی سی الیوریشن ہے اب دیکھو آپ کے پاس جنرل میکنیزم تو اوپر میں آپ کو بتا دیئے اب دیکھو آپ کے آر ایکس کوئی بھی چیز ہے اگر اس کے اندر آئوڈین اٹیک کرے ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ آئوڈین جو ہے it is a very good الیکٹروفائل ٹھیک ہے آئوڈین is a sorry good نیوکلیو فائل کیونکہ ابھی ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کر لیں گے آئوڈین کے بارے میں ویسے تو لیکن آئوڈین کے بارے میں پہلے ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی ریاکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے it بہت زلدی اٹیک کرے گا تو یہ آر آئی آپ کے پاس یونکر کے پروڈکٹ بنا رہے ٹھیک ہے اور آر ایکس کے ساتھ او اے اگر آپ کی نیوکلیو فائل اٹیک کرے اب یہ مختلف نیوکلیو فائل دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس الکوکسی ہے یہ آپ کے پاس تھائیو نائل ہے یہ آپ کے پاس امین گروپ ہے اب یہ کوئی نیوکلیو فائل کے طور پر بیہیو کر رہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو نیوکلیو فائل کے طور پر بیہیو کرتی ہیں اور آپ کے پاس مختلف پروڈکٹس پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آج آتے ہیں یہاں تک تو ہم نے بات کر رہی نیوکلیو فائل جو ہم بات کر رہے ہیں نیوکلیو کے کیس پر ہوتے ہیں نیوکلیو فائل فور ایکزمپل آپ کے پاس ایک الکائل چین ہے ساتھ ایک ایکس لگاو ہے اور اس کے اندر آپ ایک وائی چیز ڈال رہے ہو جو کہ ایک نیوکلیو فائل ہے اب مزید کی چیز یہ ہے کہ یہ جو ایکس لگاو ہے یہ بزارتے ہیں خود بھی کوئی عام چیز نہیں ہے یہ بھی تو ایک نیوکلیو فائل ہے نا دیکھو یہ جو ایکس چیز لگی ہوئی ہے فور ایکزمپل یہ ایکس کی جگہ میں کر دیتا ہوں ایف اور یہاں پہ وائی کی جگہ میں کر دیتا ہوں آئی اب آپ پتہ ہو کیا یہ ریاکشن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا بکہ فلورین کا بانڈ توڑنے کے لیے آپ کو بہت دھیر ساری انرڈی چاہیے ایون اگر آر کا ای کے ساتھ بانڈ بن بھی جائے تو اتنی انرڈی لیبریٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ریاکشن پروسیڈ نہیں کرے گا کیونکہ فلورین is a better electrophile than iodine ابھی تک آپ نے جو پڑا ہوئے آج ہم ویسے تھوڑا سا different طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایسا نہیں ہوتا لیکن مطلب کوئی ایسی جو سائنس ہے نا کہ کوئی ایک نیوکلیو فائل دوسرے سے بہتر ہوتا ہے یہ بھی ایک نیوکلیو فائل ہے اور یہ بھی ایک نیوکلیو فائل ہے ٹھیک ہے تو وہ بہتر ہونا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے وہ ہمیں ایسے پتا چلتا ہے یہاں سے آپ دیکھو یہ آپ کے پاس CH3IA compound ہے methyl iodide ٹھیک ہے اور اس کا structure آپ کے پاس نیچے بنا ہوئے methyl یہ C ساتھ تین hydrogens اٹیجڈ ہے اور ایک لوکیشن کے اوپر iodین اٹیجڈ ہے اور methyl iodide کے اندر کیا کر رہے ہیں ہم کے یہ آپ کے پاس CH3O الکاکسی گروپ ہے یہ آکے اٹیک کر رہے ہیں یہ جو CH3O گروپ جب اٹیک کرتا ہے نا الکاکسی گروپ تو آپ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ریاکشن بنتا ہے یہ آپ کا اس کو ہم بولتے ہیں transition state transition state یعنی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ نیوکلیو فائل آکے اٹیج ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو دوسرا ایک گروپ ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس گروپ کو ہم کہتے ہیں وہ ہے leaving group ٹھیک ہے اور جو گروپ آکے اٹیک کرتا ہے وہ نیوکلیو فائل کہلاتا ہے اور جس چیز کو اٹیک کرتا ہے وہ substrate کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سے vocabulary میں repeat کر دیتا ہوں جو چیز اٹیک کرتی ہے وہ نیوکلیو فائل کے نام سے ہم لوگ اس کو لکھا کریں گے نیو مائنس کے سائن سے اور جس چیز کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے وہ ایک substrate ہوتا ہے جو کہ in the present case ہم لوگ alkyl hylides کی بات کر رہے ہیں اور جو چیز intermediate ایک compound بنتا ہے جب یہ دونوں چیزیں ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں ایکس بھی اور نیوکلیو فائل بھی اس کو ہم بولتا ہیں transition state اور جو گروپ transition state کے اندر کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو چھوڑ کے چلی جاتی ہے compound کو اس کو ہم بولتے ہیں leaving group ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھو یہ ch3o ہے ch3o یہ basically ch3oh سے نکلا ہے ch3oh کو ہم یوں کر کے لکھ سکتے ch3oh with a negative one plus h with a positive one ٹھیک ہے coxy اور یہ اس کا corresponding alcohol ہے یا corresponding compound اب اگر تو conjugate اس کو conjugate acid کہتے ہیں یعنی اس کے اندر اگر proton کو میں add کر دوں تو اس کے ساتھ کا acid کہلاتا ہے یعنی nucleophile plus proton makes acid اور اس کو conjugate acid کہتے ہیں conjugate acid of this nucleophile تو اب جو میں بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو CH3O reaction کرے یا اگر CH3OH کرے یہ دونوں nucleophile ہیں دونوں nucleophile ہیں دونوں کے پاس دیکھ سکتے ہو کہ ایک کے اوپر نیگٹیف چارج ہے ایک کے اوپر چارج نہیں لیکن lone pairs دونوں کے پاس ہیں اب اگر CH3OH کرے تو reaction بہت ہی سلو ہوتا ہے ویری ویری سلو reaction ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس CH3O reaction کرے تو it is very fast reaction ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ CH3O is a better nucleophile than CH3OH ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ کوئی ایک چیز دوسرے کے نسبت بہتر نیوکلیو فائل ہے اس property کو ہم بولتے ہیں نیوک سوری نیوکی سپیلنگ میں ہمیشہ غلط لگ دیتا ہوں نیوکلیو فیلیسیٹی کہ کوئی ایک نیوکلیو فائل دوسرے نیوکلیو فائل کی نسبت بہتر ہے یا برا ہے ٹھیک ہے اس property کو ہم بولتے ہیں نیوکلیو فیلیسیٹی نیوکلیو فیلیسیٹی اگر میں ڈیفائن کروں تو نیوکلیو فیلیسیٹی اس چیز کو کہتے ہیں the rate of attack of on electrophilic carbon i repeat rate of attack on electrophilic carbon for example آپ پاس یہ نیوکلیو فائل ہے نیوکلیو فائل ایک ہے لو اس کو اور یہ کہ آپ کے پاس نیوکلیو فائل ب ہے اب نیوکلیو فائل اے نے ایک کاربن کو attack کیا جو کہ اس طرف کو ایکس لگا ہے باقی اس پہ ہائیروجن ہیں سارے اس کاربن نے اگین ایک اور میتھائل ہیلائٹ کے اوپر attack کیا اب آپ کو بتائیں کہ میتھائل ہیلائٹ پہ کاربن کے اوپر پارشل پوزیٹیو چارج ہوتا ہے بگوز ہائیروجن کاربن یہاں پہ الیکٹروفائل کے طور پر بیہیف کر رہا ہے اب یہ نیوکلیو فائل اس کو attack کرتا ہے اور یہ اس کو attack کرتا ہے اب ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جو جلدی reaction کر جائے اور ایک بہت slow کرے گا اور rate of attack کا مطلب ہے کتنا quick اگر attack ہوگا جتنا quick attack ہوگا اتنی nucleophilicity زیادہ ہوگی تو nucleophilicity of a nucleophile is defined as the rate of attack on an electrophilic carbon atom ٹھیک ہے تو یہ ہم نے define کر دیا nucleophilicity کو اس کے بعد ہم دیکھیں گے مختلف trends کہ nucleophilicity کن چیزوں پر depend کرتی ہے ٹھیک ہے nucleophilicity ہوں اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ NH3 ہے آپ پتا ہوں ان دونوں میں سے کون سا بہتر nucleophile ہے تو یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے اس کے لئے چار پانچ rules ہیں جو بیسکلی ہم اسے next lecture کے اندر cover کریں گے کہ nucleophile جو ہوتے ہیں وہ کیسے پتا چلتا ہے الکائل ہیلائیڈ کے اندر ایک اور قسم کے ڈیاکشن بھی ہوتے ہیں جس میں ہیلائیڈ آئین نہ صرف ریموو ہو جاتا ہے ایک ہیلائیڈ آئین ریموو ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ والے کاربن ایٹم کے ساتھ سے ایک ہائیروجن پر ریمو ہو جاتا آپ کو یاد ہوگا ڈی ہائیڈرو ہیلو جنیشن ہم لوگ نے کہا تھا چپٹر ایٹ کے اندر اس چیز کو ڈی ہائیڈرو ہیلو جنیشن بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح کے ریمو میں آپ کے پاس الکین پروڈیوس ہو جاتے ہیں تو ایس ریمو ہوتے ہیں اور یا ایس این رییکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ نیوکلیو فیلسیٹی کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے